ہم لگاتار بنے ہوئے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے خبر پر جو گجرات پہنچے وہاں جوانوں کے ساتھ بی ایسیف کے جوانوں کے ساتھ کچھ میں انہوں نے دیپا والی منائی جوانوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلائی ان کی حوصلہ افضائی کی لگ بھگ ایک گھنٹے تک پردھان منتری نریندر موڈی جوانوں کے ساتھ رہے ہیں اور پردھان منتری نے اپنا جو پریم ہے وہ کھل کر جوانوں کے ساتھ درشایا پردھان منتری نریندر موڈی ہمیشہ ہر ورش دیپا والی پر جوانوں کے بیچ ہوتے ہیں اور اس بار انہوں نے کچھ میں بی ایسیف کے جوانوں کے ساتھ دیوالی بنانے کا نینے کیا ایک گھنٹے تک جوانوں کے بیچ رہے اب دیکھئے دوہزار چودہ سے لے کر چوبیس تک کی یہ ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ تصویریں بھی پردھان منتری نریندر موڈی کے جوانوں کے پریم کو درشاہتی ہیں جب سب سے پہلے وہ پردھان منتری بنے تھے تو دیپا والی انہوں نے سیاچن پر اپنے جوانوں کے ساتھ منائی تھی وہاں گئے تھے وہاں بھی اپنے ہاتھوں سے جوانوں کو بٹھائی کھلائی تھی دوہزار پندرہ میں امرسر میں انہوں نے پھر سے ایک بار جوانوں کے ساتھ دیپا والی منائی دوہزار سولہ میں پرمپرا کو نبھاتے ہوئے پی ایم موڈی لگا تار آئی ٹی بی پی جوانوں کے ساتھ انہوں نے دیوالی منائی تھی اور یہ آج کچھ گجرات کے تصویر ہے پردھان منتری نریندر موڈی یہاں جوانوں کے ساتھ دیوالی منا رہے ہیں ایک گھنٹے تک وہ جوانوں کے ساتھ رہے انہوں نے جوانوں سے بات چیت کی ان کی حوصلہ افضائی کی ان کی پریشانیوں کے بارے میں پوچھا ان سے پوچھا کہ کس طرح کی پریشتیوں میں آپ یہاں پر رہتے ہیں گھنٹے رہتے ہیں یہ پردھان منتری نریندر موڈی کا کافی پرانا پریم ہے سینکوں کے ساتھ ہر سمیں دیش کی سیوہ میں تتپر ہمارے جوانوں کے ساتھ ہماری سیماوں کی رکشہ کرنے والے سیما سرکشہ بل یعنی کی بی ایسیف کے جوانوں کے ساتھ پردھان منتری نریندر موڈی نے دیوالی منائی ہے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ہر سینک کو جو وہاں پر اس سمیں موجود تھا اسے انہوں نے مٹھائی کھلائی ہے برجیش دوشی ہماری سموادتہ ہماری ساتھ ہیں برجیش یہ کتنا محطپون ہیں اپنے ان جوانوں کو یہ بتانا جتانا کہ میں دیش شواسیوں کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو دھنیواد کہتا ہوں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں ہماری رکشہ کے لیے برجیش بلکل صحیح دیکھیں بہت مہتوپون یہ بات ہے کہ جب دیش کا مکیہ خود جوانوں کے پاس پہنچتا ہے اور ان کے ساتھ دیپاولی بناتا ہے بھارت کا سب سے بڑا تیوہار ہے اور اس میں ان لوگوں جو لوگ اپنے پریواروں کے پاس نہیں جاتے ان کو پریوار کی طرح رکھنا یہ پردار مندری نے شروع کیا وہ جب گجرات کے مکیہ مندری سے کب سے گجرات کے مکیہ مندری رہتے ہوئے بھی وہ کچھ کی یہی اسی بورڈر کے آس پاس کی علاقوں میں گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے دیوالی منائی تھی اور پھر پردار مندری بننے کے بعد سال 2014 سے انہوں نے ایک کے بعد ایک ہر وہ سرہری راجیہ یا وہاں کی جو سرگھ ہے اپنی بھارت کی وہاں پہ گئے اور جوانوں کے ساتھ دیوالی منائی آج جو مکھیا بات ہوئی وہی ہے کہ کریک علاقہ جو سب سے مشکل علاقہ ہے کیونکہ وہاں پہ گشت لگانا جس طرح سیاچین کی اپنی مشکلیاں ہیں ویسے ہی چنوٹی ہے ویسے چنوٹی کریک علاقے کی بھی ہے کیونکہ وہاں سے جو ہے کوئی بھی آواج آئی کر سکتا ہے تو ویسے میں وہاں پہ 24 گھنٹے مستد رہنا اور وہاں پہ گشت لگانا کتنا مشکل ہے یہ خود پردار مندری وہاں پہ گئے انہوں نے دیکھا اور دیش کے یہ پہلے پردار مندری ہے جو کریک علاقے میں پہنچے اور یہ گشت انہوں نے لگائی تو یہ مہتو بتاتا ہے کہ پردار مندری خود وہ چیز کر رہے ہیں اپنے جوانوں کے ساتھ جوان جہاں پہ دین رات جو 24 گھنٹے وہاں پہ مستد رہتے ہیں بیوٹی پہ رہتے ہیں تو وہ جن پرستوں کا سامنا کرتے ہیں ویسے میں ہم ان کو اور کچھ تو نہیں دے سکتے پر ان کے ساتھ دیپاولی کا چوہر جب دیش کے پردار مندری بنائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی اور وہی پاری باری باونہ دکھائی ان کے ساتھ جیسے پردار مندری پہنچے جوانوں نے بھارت پتہ کی جائکاریں لگائے اور وہ بی ایسیت کا بھی جائکارہ لگایا گیا تو ایک یہ اپنی سینہ کا مہتو بڑھانے کی ان کا حوصلہ افضائی کرنے کی بات جو ہے پردار مندری کرتے ہیں اور وہی چیز آج بھی دیکھنے کو ملی آج انہوں نے وہی چیزیں جانے کیونکہ وہ گزر کے موقعوں میں رہ چکے ہیں جا کے ہیں وہاں پہ کس طرح سے بڑھایا گیا یہ ہم سب جانتے ہیں تو یہاں پہ اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا چیزیں سرکار مہیا کرا سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں پردار مندری کرتے ہیں بات میں ان کو کونسی مشکلیاں آ رہی ہیں کونسی وہاں پہ تکلیف ہیں نکتیں ہیں ان ساری چیزوں کو جانا اور کیا بدلہ آیا ہے پیچھلے دس سالوں میں کیا ان کو کوئی بینیفٹ ملا ہے کہ نہیں کسی لگی کیونکی ستیوے بدلہ ہوا یہ ساری چانکاری پردار مندری لی اور قریب ایک گھنٹہ روکے اور اس کے بعد وہ دلی کے لیے روانہ ہوئے ہیں بہت دنیواد بریجیش شاپکا بریجیش دوشی ہماری سموات داتا جو بتا رہے تھے کہ پردار مندری نریندر مودی کچھ سے روانہ ہو چکے ہیں لیکن شیوانی شرما ہماری سموات داتا بھی ہمارے ساتھ لگاتا ہے بنی ہوئی ہے شیوانی یہ بڑی راہت دینے والی تصویریں ہیں اور کچھ میں تو دو پردار مندری سینکوں سے ملتے ہیں حال چال پوچھتے ہیں لیکن ایل ایسی پر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں وہ ایل ایسی جو آپ کو اور ہمیں پورے دیشواسیوں کو تناف دیا کرتا تھا کیونکہ چین وہاں پر اپنی چالبازیاں کر رہا تھا شیوانی وہاں پر مٹھائیاں بٹنا اور پردار مندری کا اپنے ہاتھوں سے اپنے سینکوں کو مٹھائیاں کھلانا یہ ہمارے دیش کے لیے کتنی سخد تصویر ہے دیکھیں سہید آپ کو بتا دوں کہ پردار مندری نریندر موڈی نے دوہزار چودہ سے ہی ایک پرمپرا ستھاپت کی کہ ہر دیوالی پر وہ سندور سیماوں پر جوانوں کے بیچ جا کر اس پرو کو مناتے ہیں اس میں ایک دہرا سندیش ہے وہ ایک ابھیبھاوک کے طور پر اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دوسری بات کہ پورے دیش کا آبھار پرکٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے ان کا کہ وہ وہاں جاتے ہیں دیش کی جو بھاونا ہے اپنے جوانوں کے پرتی وہ ان بھاوناوں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اور دیوالی جیسا پرو جو ہر کوئی اپنوں کے بیچ مناتا ہے اس پرو کو پردھان مندری نریندر موڈی جوانوں کے بیچ منا کر یہ سندیش دیتے ہیں کہ پورا دیش شیوانی بہت دنیواد شیوانی آپ کا شیوانی شرما ہماری سموڈدہ ہمارے ساتھ جیوانی بہت دیش 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 دیش